بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت میں اپنے ماں باپ سے ملاقات کیسے ہوگی اور اس وقت کا نظارہ کیسا ہوگا میرے دوستو آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت میں کن کن رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی یہ جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے یقیناً آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے میرے دوستو کسی بھی انسان کے لئے دنیا میں سب سے پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے اس کے بعد انسان کے سگے بھائی بہن اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں اس دنیا میں موجود یہ رشتے کسی بھی انسان کے لئے سب سے پہلی پسند ہوتی ہے جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لئے ایسے خاص اور ضروری بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے میرے دوستو جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے بنائی ہے اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آتا ہے جنت کے بارے میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لئے ہوتا ہے ورنہ دنیا کی بہترین سے بہترین چیز کا بھی جنت کی کسی بھی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن میرے دوستو اب سوال یہ آتا ہے کیا جنت میں بھی ہمارے خاص اور اچھے رشتے دار ہمارے ساتھ ہوں گی یہ سوال ہمارے دماغ میں اکثر آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے پیارا رشتہ یعنی کہ ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی میرے دوستو حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کوئی روح اللیین میں پہنچتی ہے دوستو اللیین کیا ہے اگر آپ اس بارے میں نہیں جانتے تو آپ ہماری روحوں کی دنیا عالم برزخ والی ویڈیو کو دیکھ کر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں تو دوستو جب کوئی روح اللیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی ہیں اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد اللیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور درست سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں آج تم پر نہ کوئی ڈر اور خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس تمہارے سامنے لائے جائیں گے اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو دل چاہے گا اور جس سے آنکھوں کو سکون حاصل ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے میرے دوستو ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور یہ ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز دی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید رشمی کپڑے لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تعالی تجھ سے راضی ہے اللہ تعالی کی رحمت کی طرف جو کی غزبناک نہیں ہے یعنی غصے میں نہیں ہے پھر وہ روح اس طرح نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو اور فرشتے اسے ہاتھ پر اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا ہی بہتر خوشبو ہے جو کی زمین سے آئی ہے پھر اس کو ایمان والوں کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ روحیں خوش ہوتی ہیں اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے انسان کے آنے سے ملتی ہے پھر وہاں پہلے سے موجود مسلمانوں کی روحیں اس نئے آنے والے روح سے پوچھتی ہیں کہ جس انسان کو ہم دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں بیجی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ کب کا مر چکا ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر تو وہ جہنم میں چلا گیا ہوگا میرے دوستو ہمارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ تمہارے آمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کی روحوں کو جو عالم برزخ میں ہیں انہیں دکھائے جاتے ہیں اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا فضل اور تیری رحمت ہے اسی طرح گنے گار انسان کا عمل بھی ان روحوں کو دکھایا جاتا ہے تو وہ روحیں کہتی ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جس سے وہ تجھ کو رازی کر سکے دوسرے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے کچھ کو ایک ساتھ رکھا جائے گا سورہ تور کی آیت نمبر اکیس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے اولاد کو ان کے پاس پہنچا دے گا اگرچہ یہ اولاد اپنے آمال کے حساب سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو یعنی کہ جنت کے اندر اگر ماں باپ کا درجہ اونچا ہو اور ان کے اولاد کا درجہ کم ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی وجہ سے ان کے اولاد کو بھی وہی درجہ عطا کر دے گا اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے میرے دوستو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے حساب سے ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک آمال کیے ہوئے ہوں گے جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیے ہوں گے اور سچے دل سے توبہ و استقفار کر لیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر کے جنت میں پہنچا دے گا جہاں اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش پوری کر دے گا اور اس سے دنیا میں جو کچھ گناہ ہوئے تھے وہ سب بھولا دیے جائیں گے کیونکہ جنت میں چین اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں برے خیالات اور غم و غصہ کی کوئی گنجائش نہ ہوگی اور ایک مسلمان اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشالی ہی خوشالی ہوگی جیسا کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر پچیس میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ ملتا جلتا انہیں دیا گیا ہے اور ان کے لیے ان باغوں میں ستری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے میرے دوستو ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے پاس لے جائیں گے اور پھر وہ دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں بات کرنے لگیں گے ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں تمہیں یاد ہے کہ اللہ تعالی نے فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر ہماری بخشش فرمائی تھی اس طرح کی ہم نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی اور اللہ تعالی نے ہمیں بخش دیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر جائے گا یا آدمی اپنے جسم کو گھسیڑتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا چنانچہ اللہ تعالی اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا وہ جنت میں جائے گا تو اسے خیال آئے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے چنانچہ وہ واپس لوٹ کر درخواست کرے گا کہ اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے پس اللہ تعالی اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا لہٰذا وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں جا کر اسے پھر خیال آئے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے پس واپس لوٹ کر پھر درخواست کرے گا اے رب میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی چنانچہ اللہ تعالی اس سے فرمائے گا جا اور جنت میں چلا جا کیونکہ تیرے لئے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے دس گنا زیادہ حصہ ہے میرے دوستو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اور اس کی ذات بہت ہی مہربان ہے یہ ایک انسان ہی ہے جو کی اللہ تعالی کی طرف لوٹ کر نہیں جاتا اور اپنی زندگی اللہ تعالی کے حکم کے مطابق نہیں گزارتا دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالی کا ذکر کرتی ہے لیکن ایک انسان ہے جو کی کھاتا اپنے اللہ تعالی کا ہے لیکن پھر بھی اس کے ذکر سے مو موڑے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے آخرت کے اندر انگنت چیزیں تیار کر رکھی اور جس طرح یہ دنیا کے اندر سسٹم چل رہا ہے اسی طرح کا سسٹم آخرت میں بھی چل رہا ہے اور جس طرح ہم دنیا کے اندر اپنے گھروں میں رہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی جنت میں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اللہمہ اقبال رحمت اللہ علیہ رشاد یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں تو میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عامال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین